نمسکار سچیکال آداب میں ہوں انوکپور اور پیش خدمت ہے آج کی سریلی موسقی کی محفل جس محفل کا نام ہے سہانہ سفر وید انوکپور صرف 92.7 بگ ایف ایم پر خواتین و حضرات لیڈیز و جنڈلمن دیویوں اور سجنوں آج کی یہ محفل ایک خاص محفل ہے اس لیے کہ آج پہلی بار ہم غزل کی بات کریں گے یا یوں کہیں کہ آج پہلی بار غزل کے بے تاج باشاہ کی بات کریں گے غزلوں کا بے تاج باشاہ اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمارے دیش میں آج پہلی بار فرس ٹائم پرثم افسر ہے جب کسی میڈیا پر یا ٹیلیویزن کے چینل پر یا ریڈیو چینل پر غزلوں کے بے تاج باشاہ کو خراج عقیدت پیش کی گئے ہو پہلی بار فرس ٹائم پہلی بار ہمارے ملک میں غزلوں کے باشاہ باشاہ غزل شہنشاہ غزل مہندی صاحب کو خراج عقیدت شدہ کے سمن ارپت کیا جا رہا ہے مہندی حسنباد شاہ غزل شہنشاہ غزل مہندی صاحب 18 جولائی 1927 کو پیدا ہوئے تھے ہندوستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں لونہ راجستان میں ایک ڈسٹرک ہے جنجلو مہندی حسن کو سنگیت وراثت میں ملا کیونکہ ان کی کئی پیڑھیوں نے سنگیت کی سیوہ کی تھی ان کے خاندان میں کوئی گائک تھا تو کوئی سازندہ کہتے ہیں کہ مہندی حسن اپنے خاندان کی سولوی پیڑھی کے تھے جو سنگیت سے جڑے ہوئے تھے ہاں جی ان کے خاندان کو کلاونت گھرانے کے نام سے جانا جاتا تھا سنگیت کی تعلیم والد صاحب استاد عظیم خان اور چچا اسماعیل خان کی دیکھریک میں شروع ہوئی یہ دونوں ہی دھرپت گائیکی کے مہارت ہی تھے اور سنگیت کے معاملے میں بہت ہی سخت تھے گھنٹوں ریاست کرواتے اور مہندی پہ کڑی نظر رکھتے والد اور چچا کی نگہبانی میں شاگردی میں مہندی حسن نے سیکھنا شروع کیا سیکھتے چلے گئے مچھلی کے بچوں کو تیرنا کون سکھاتا ہے وہ تو اپنے آپ سیکھ جاتے ہیں اور پھر عیشور گاڈ یہوہ خدا اللہ آپ کو چن لیتا ہے آپ سمجھیں آپ کا چناؤ کرتا ہے کسی خاص کام کے لیے تو آپ selected اور chosen one بن جاتے ہیں ایسے ہی مہندی حسن تھے ریاست کرنے کے ساتھ ساتھ گلہ نکھڑتا چلا گیا اور شروع کر دی چھوٹی چھوٹی پرفارمنس کرنا بہت ہی چھوٹی عمر میں مہندی حسن نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ سٹیج پہ کام کرنا شروع کر دیا ان کا دھرپد اور غزلگائی کی کا پہلا پرفارمنس جہاں تک سوچنا ہمیں ملی ہے اس حساب سے پنجاب کے فازلکہ میں ہوا ہے ایک بنگلوں میں بنگلے میں رکھا گیا تھا ان کا شو اور یہ بنگلہ آج ڈیویجنل کمیشنر کا ریزیڈنس بن چکا ہے یہیں پر مہندی صاحب کا پہلا پرفارمنس جہاں ہوا تھا 1947 میں دیش بٹ گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مہندی صاحب کو اور مہندی صاحب کے پریوار کو پاکستان جانا پڑا اس وقت مہندی حسن 20 سال کے تھے بٹوارے نے مہندی حسن کے پریوار کی کمر توڑ دی اور جب بٹوارے کے بعد مائگریٹ ہو کے پاکستان میں پہنچے جددو جہد کے بعد سنگرش کرتے ہوئے تب مالی حالت آرثک حالت اور بھی خراب ہو گئی تھی ابھی تو صرف کہانی شروع ہوئی ہے یہ بیتاج باشا غزلوں کے مہندی حسن مہندی حسن کیسے بنے کہانی بہت لمبی ہے واپس آ کے بتاؤں گا کہ کس طرح حالات اور گردش نے ایک کلاونت کو ٹریکٹر میکینک بنا دیا پھر یاد دلانا چاہوں گا کہ پہلی بار مہندی حسن سپیشل کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح پارٹیشن نے بٹوارے نے مہندی صاحب اور ان کے پریوار کی کمر توڑ دی مہندی صاحب کا پریوار اکیلا پریوار نہیں تھا ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے نے نہ جانے کتنے غریبوں کے گھروں جار دیے پاکستان پہنچ کر حالات سدھرے نہیں بلکہ اور بگڑے حالاتوں کا سامنا کرنا پڑا ایسے میں صرف گانا گا کر کام نہیں چلنے والا یہ سب سمجھ گئے پریوار کا ہر صدد سے گھر چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ اور کام ہاتھ لے بیٹھا مہندی صاحب نے شروع شروع میں ایک سائیکل کی دکان میں نوکری کر لی سارا وقت وہیں بیٹنے لگا نانا مانا چھوڑ کر ٹائروں کے پنچر لگانے اور کی مرمت کا کام سٹارٹ کر دیا دھیرے دھیرے کار اور ٹریکٹر کو ٹھیک کرنے میں مہارت حاصل کر لی ان کی محنت رنگ لائی اور بہت جلدی انہیں غلام حسین نام کی بڑی کمپنی میں کار اور ٹریکٹر میکینک کے طور پر ایک اچھی نوکری مل گئی پر گانے کی لگن تھی گانا ابھی بھی دل میں بستا تھا سنگیت کے ساتھ سر ابھی بھی نسوں میں تیرتے تھے اپنے نوکری کے دوران مہندی حسن کئی بار اپنے بوسز کو وشواس دلانے کی کوشش کرتے کہ وہ جتنے اچھے میکینک ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھے گائک ہیں پر ساتھی ہسی میں اڑا دیتے تھے لیکن ایک دن جب انہوں نے سچ مچ مہندی حسن ان کو گانا گاتے سنا تو ان کے سارے کلیگ ساتھی ڈنگ رہ گئے لوہا مان گئے کہ ارے بھائی ہم تو مزاق سمجھ رہے تھے تم تو سچ مچ بہت بڑے گوئی ہو مہندی حسن سے پوچھا کہ اگر اتنا اچھا گا لیتے ہو تو اس گراج میں کیا کر رہے ہو تب مہندی صاحب نے اپنے حالات بیان کی مجبوریاں بتائیں جس کی وجہ سے انہیں یہ سب کرنا پڑ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ انہیں اپنی گائیکی میں مہارات حاصل کرنی کے لیے بھی یہ سب کرنا پڑے گا کیونکہ پیسے سے ہی وہ اپنی سنگیت کی شکشہ کو جاری رکھ پائیں گے مہندی حسن کا سنگرش کیا رشتہ تھا مہندی حسن کی گائیکی کا اور پہلوانی کا سنگر اور پہلوان سنتے رہیے ریڈیو کا نمبر ون شو سہانہ سفر وید انو کبور صرف 92.7 بگ ایف ایم پر جب غلام حسین کمپنی کے مالکان کو اور دوسرے ملازموں کو مہندی حسن کے گانے کے ہنر کے بارے میں پتا چلا تو مہندی حسن کمپنی میں سپیشل بن گئے اور ان کے اس ہنر کی وجہ سے وہ اپنے ساتھیوں کے بیچ میں بوسز کے سامنے پاپیلر بھی بہت ہو گئے کمپنی نے انہیں بیس میکینک کا اوارڈ دے ڈالا پھر کیا تھا مہندی صاحب کے ان دونوں ہنر کا یہ آلم تھا کہ جو ان سے گاڑی ٹھیک کرواتا وہ ان کو موٹی فیس بھی دیتے تھا تھا تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے یہ فیس اس زمانے کے دو ہزار تک پہنچ گئی ایسا ذکر ہے لیکن ساتھ ساتھ سنگیت سیکھنا جاری تھا والی صاحب کا ماننا یہ تھا کہ اچھا کلاکار سنگر بننے کے لیے ضروری ہے طاقت سٹیمنہ سانس دم ان ساری چیزوں سے گانا مضبوط ہوتا ہے سنگر کا گلا پکا ہو جاتا ہے انڈیا چھوڑنے سے پہلے ہی ان کے پتا مہندی صاحب سے پانچ سو بار بیٹھک روز کرویا کرتے تھے دنڈ الگ لگواتے تھے اپنے آج ڈنڈ ہے نا ہندوستانی دیسی طریقہ اکھاڑے میں لے جا کے دنڈ بیٹھک لگاتے تھے اور دو دو میل کی دوڑ بھی لگواتے والی صاحب کے ایک دوست نے پوچھ لیا یار تو لڑکے کو گائک بنانا چاہتا یا پہلوان تب مہندی صاحب کے پتا نے جواب دیا کہ گوئیا بھی پہلوان ہوتا ہے اس کو بھی اپنے گلے سے ایسی ایسی کسرت کرنی ہوتی ہے جو اس پہلوانی اس ورجش کے بینا ممکن نہیں ہے پہلے تو پتا کے ڈر سے لیکن بعد میں اپنی لگن سے مہندی کی پہلوانی دو ہزار اٹھک بیٹھک اور پانچ میل کی دور تک بڑھ گئی ایک ہزار دنڈ لگایا کرتے تھے اور دو ہزار اٹھک بیٹھک لگایا کرتے تھے اپنے نوکری سے جہاں انہوں نے گھر کی آرثک حالت صدھارنے کی کوشش کی وہیں سنگیت کے کڑے ریاست سے خاندانی پرمپرا ویراست اور روایت کو آگے بڑھانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ایک بیٹے اور گائک روپ میں وہ سب کیا جو ان کا فرض تھا اور جو ان کے لئے ضرور تھا مہندی حسن پاکستان پہنچ کر مہندی حسن کا فلمی سفر کیسے اور کب شروع ہوا یہ باتیں کریں گے تھوڑی دیر میں سوہانہ سفر وید انو کپور میں میں انو کپور آپ سب خواتین و حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کی خاص محفل ہے خراج یقیدت ہے شرط دھانجلی ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹو بیتاج باششاہ غزلوں کے مرہوم مہندی حسن کی آدم ہے ہم لوگ دراصل زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مہندی صاحب کا رشتہ صرف غزلوں غزلگائی کی نظم سے رہا ہے میرے محزز مہمانوں میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ مہندی صاحب فلم میوزک میں بھی بہت اونچا مقام رکھتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں غزلوں کی دنیا میں نام کماتے کماتے مہندی صاحب اتنے پاپلر ہو گئے کہ انہیں فلموں میں گانے کے آفر بھی ملنے لگے انہوں نے بھی ان آفرز کو سکار کر لیا اور فلموں میں گانے کو ایک چنوٹی سمجھتے ہوئے پاکستانی فلموں میں اپنی آواز دی ان کے گائے ہوئے فلمی گیت بہت پاپلر ہوئے جو پاپلرٹی ان کی غزلوں کو ملی تھی وہی پاپلرٹی ان کے فلمی گیتوں کو بھی ملی آفر آتے گئے اور مہندی صاحب گاتے گئے اور ایک دن وہ پاکستان کی بہت پاپلر فلم سنگر بن گئے پاکستان میں انہیں پہلے ہی کنگ اور غزل کے خطاب سے نوازا جا چکا تھا اس فلمی کامیابی نے انہیں اور بھی بڑا بنا دیا لیکن غزل گائی کی سے پیار کبھی کم نہیں ہوا جہاں فلمی گیت ہٹ ہوتے رہے وہیں غزلوں کا سلسلہ بھی جاری رہا ریکارڈنگ چلتی رہی وہیں لائیو شوز اور سیج سے بھی رشتہ مضبوط ہوتا چلا گیا واپس آ کے بات کریں گے بھائی مہندی حسن سنتے رہیے ریڈیو کا نمبر ون شو سہانہ سفر وید انو کپور صرف 92.7 بیگ ایف ایم پر سہانہ سفر وید انو کپور میں آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے غزلوں کے بے تاج باشا شہنشاہ غزل جناب مہندی حسن صاحب کی گائی کی کی دنیا میں مہندی صاحب کا قد اتنا اونچا تھا کہ ان کے لیے کوئی بھی سممان چھوٹا یا بونا ثابت ہو گیا لیکن سممان تو سممان ہوتا ہے اور اگر مہندی صاحب نے اسے قبول کر لیا ہے تو یہ بھی تیہ ہے کہ سممان بہت سارے کلاکاروں کے لیے بہت مائنے رکھتے ہیں ایسے ہی کچھ awards کی کچھ felicitation کی کچھ سممانوں کی بات کرتے ہیں میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ مہندی صاحب کو کون سا سممان دیا گیا بلکہ یہ بتاؤں گا کہ گریٹ مہندی حسن نے کون سے سممان کو سویکار کیا سب سے پہلے انہوں نے king of غزل کا سممان سویکار کیا 1989 میں 1979 میں انہوں نے بھارت سرکار دوارہ دیا گیا کیل سہگل کا سنگیت شہنچہ award سویکار کیا 1983 میں پاکستان سرکار سے مہندی صاحب نے تمغے امتیاز اور ہلال امتیاز جیسے prestigious award سویکار کیے بھارت کے علاوہ پڑوسی ملک نیپال میں کلا اور سنسکرتی کے کشیتر میں دیا جانے والا گورکھا دکشنا بہو award سویکار کیا اور میری نظروں میں جو سب سے بڑا award تھا وہ ایک reaction تھا یہ comment کیا تھا سور سامرگی بھارت رتن سشری لطا منگش کر نے مہندی صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ مہندی حسن کی آواز میں خدا کہتا ہے یعنی لطا منگش کر کی نظر میں مہندی حسن voice of God تھے ایسی شخصیت اور اتنے سارے award پھر بھی مہندی صاحب بہت مست آدمی تھے ڈاٹ نہ ہو تو سب کے سامنے ڈاٹ دیتے تھے اور ہس نہ ہو تو سب کے سامنے ہس دیتے مہندی اکسن کیا کبھی شہنشائے غزل نے سروں کی سامراغی کے ساتھ گیا اگر ہاں تو کون سا تھا تیونز کو خود مہندی صاحب نے میں آپ کو بتا دوں کہ مہندی صاحب خود بہت اچھے کمپوزر تھے اچھی دھونے بناتے تھے اور کبھی آپ کو پتا بھی نہیں پڑے گا کہ original غزل میں خود بھی شیر کہہ بیٹھتے تھے جی لکھتے بھی بہت اچھا تھے مہندی صاحب نے کبھی سستی غزلیں نہیں گئی کبھی چالو غزلیں جسے نہیں گئی بات کر رہا ہوں سرحد ایلبم کی یہ ٹریک جب لطا منگیش کر نے سنا تو وہ اتنی پرحاویت ہو گئی اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے سہمتی دے دی مہندی صاحب کے ساتھ ڈویٹ گانے کی ٹریک بنائے گئے پاکستان میں مہندی صاحب نے اپنا ورشن ریکارڈ کیا پاکستان میں اس کے بعد ٹریک لائے گئے ممبئی بھارت میں یہاں لطا جی نے گانہ ریکارڈ کیا کلام لکھا تھا اشار تھے فرط شہزاد صاحب گئے فرط شہزاد صاحب کے ساتھ مہندی فرط شہزاد کے ساتھ ہمارا انٹرڈکشن ہوا کہنا اسے album جب نکلا تھا کوپلے پھر پھوٹ آئیں شاخ پر کہنا اسے وہ نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا مگر کہنا اسے کیا ٹوٹا ہے اندر اندر کیوں چہرہ کم لائیا ہے تنہا تنہا رونے والوں کون تمہیں یاد آیا ہے تنہا تنہا مر جائے گا مد سوچا کر دھوپ میں تنہا کر جاتا ہے کیوں یہ سایا مد سوچا کر اور جس کی فطرت ہی ڈسنا ہو وہ تو ڈسے گا مد سوچا کر اور پیار گھڑی بھرکا ہی بہت ہے جھوٹا سچا مد سوچا کر بات چل لطا منگیش کر کے ساتھ اشار ہیں تیرا ملنا بہت اچھا لگے ہے مجھے تُو میرے دکھ جیسا لگے ہے یہ تیرا عالم ہے کی زندگی ہے تجھے چھولو تو دل زندہ لگے ہے غزل بہت سارے لوگوں نے گئی ہے لیکن لطا منگیش کر نے جس کو کہا ہے غزلوں کا خدا وہ تو مہندی حسن اور یہ غزلوں کا خدا یہ شہنشاہ غزل چر ندرا میں سو گیا ویلین ہو گیا پنچ تتو میں تیرا جون دو ہزار بارہ کو ایسے مہان کلاکار کو ہم نے آج 92.7 Big FM پر شردہ سمن ارپت کیے مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی شروطہ ہے انہوں نے بہت آنند اٹھایا ہوگا مہندی حسن کی غزلوں کا مہندی حسن کی لائف کا مہندی حسن کی میوسک سنتے رہیے ریڈیو کا نمبر ون شو سہانہ سفر with Anu Kapoor سرف 92.7 Big FM پر